اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو وائی ٹیو ٹیکٹر کی مکمل حقیقت آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا لائک ضرور کرنا دوستو بہت سارے لوگ اس سوچ میں ہیں کہ کیا ہمیں وائی ٹیو ٹیکٹر لینا چاہیے یا نہیں لیکن پھر درتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے اس میں کوئی گھٹیا کمزور مٹیریل ہو تو ہمیں یار بہت یہ مسئلہ دے گا تو اس پہ مکمل انفارمیشن ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک ضرور کرنا دوستو پاکستان میں یہ چھوٹے بڑے ہر قسم کی آ رہے ہیں اور ہمارے سرحد میں کافی سارے سال پہلے سے یہ وائی ٹیو ٹیکٹر آئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں پیٹر انجن لگے ہوئے ہیں اور بہت عرصے سے وہ چل رہے ہیں سارا کچھ ان کا ٹھیک ہے ریوارس آگے پیچھے پی ٹیو وغیرہ لنکیج وغیرہ بہت اچھے کنیکشن ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی کمپنی ہے نئی نہیں ہے یہ انیس سو پچپن سے چل رہی ہے گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ ہے تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرانی کتنی پرانی کمپنی ہے اور انجن وغیرہ کہاں سے بن رہے ہیں تو انجن وغیرہ یہ خود بنا رہے ہیں بڑی بڑی ڈوزر مشینیں بنا رہے ہیں ایکسیویٹر بنا رہے ہیں چھوٹے ٹیکٹر سمجھو کہ آٹھ ٹائر پر ٹیکٹر بنا رہے ہیں باہر سب ملکوں کو دے رہے ہیں اچھے ٹیکٹر ہیں جو ان کے بڑے ٹیکٹر ہیں وہ آٹو ٹرانسمیشن ہیں اور مکمل کمپیوٹرائز الیکٹرانک سسٹم ہیں تو یہ ہمیں جو پاکستان میں دے رہے ہیں یہ بہت اچھے ٹیکٹر ہیں اچھے مٹیریل سے بنائے گئے ہیں اور یہ مکمل وائٹیو کے پلانٹ سے ہی بنائے گئے ہیں اس میں کوئی اور چیز سمجھو نہیں لگائے گئی دوستو جو چینہ کا قانون ہے وہاں پہ کوئی رشوت وغیرہ نہیں چلتی ہے رشوت کا ان کا سخت کا قانون ہے بہت وہ دو نمبری بلکل نہیں کر سکتے ہیں ہماری طرح نہیں ہے جیسے فیٹ یا میسی یا روسی والے دیکھ لیں تو وہ بھی اب اس میں بہت ساری کمی کر کے اس کا ریٹ بہت اب کر رہے ہیں کیونکہ ہم ڈیمانڈ ہی ایسے کر رہے ہیں تو ڈیمانڈ اب اس کی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا جتنا پارٹس وغیرہ ہے وہ بھی ہمیں ملے گا آویلیبل ہوگا کیونکہ چینہ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور جب سی پیک چل گیا تو اور ہی مزہ بن جائے گا کمل سمجھو کہ مٹیریل آنا اور ٹیکٹر آنے بہت تعداد میں شروع ہو جائیں گے لیکن ان کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے ہم خریدیں گے انہیں استعمال یوز کریں گے کوئی اس میں سمجھو خرابی ایک یا دو ٹیکٹر میں آتی ہے تو وہ خرابی سب ٹیکٹر میں نہیں ہوتی ہے گھرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ٹیکٹر میں اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا نیچے سے دیکھ لیں مٹیریل تو بہت اچھا بنا ہوا ہے یار اس کی ٹیوبیں ہانڈا ہاؤزنگ مقصد کی مضبوط بنایا گیا ہے اور ان کا جو پلانٹو ٹرانسمیشن پلانٹ ہے ان کا آٹو ہے سارا بہت بڑا سمجھو ان کا ایریا ہے وہ ایریا یا اتنا بڑا پلانٹ یہ بند تو نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ گھٹیا یا عام قسم کے ٹیکٹر بنا کے کسی ملک کو بھی دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے نہیں خریدیں گے پھر وہ پلانٹ بند ہوگا تو بند کون کرنا چاہتا ہے اتنے بڑے پلانٹ اتنی بڑی فیکٹری اگر پاکستان نہیں لے گا تو اور ملک تو لے رہے ہیں چینہ میں تو چل رہے ہیں وہ تو چلا رہے ہیں جتنے ٹیکٹر باہر ملک کے آتے ہیں وہ لوگ خریدتے تو ہیں پاکستان میں جانڈیا راہی وہ سمجھو کہ سب ٹیکٹر چل رہے ہیں جتنے بھی آئے ہیں ایک دو تین چار وہ سمجھو کہ ہر بڑے شہر میں یا چھوٹے کسانوں کے پاس بھی ہیں چل رہے ہیں ان کا آپ سمجھو کہ پارٹس وغیرہ بھی کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے لیکن سب اچھے ٹیکٹر ہیں کوئی ناکام ہی نہیں ہوا لیکن ہم خود انہیں ناکام کر دیتے ہیں چلانے سے پہلے کھڑا ہے تو ہم کہیں گے اس کا فیلٹر ٹیڑا ہے اس کا جناہ فلان ایکسل ٹیڑا ہے پھر ان کے ریم پہ ہاتھ لگائیں گے بھئے تو اس کے ریم بالکل ناکس ہیں ایسا نہیں چلانے سے پتا چلتا ہے چلا ہوگے پتا چلے گا یہ پیچھے سے دیکھ لو کافی اس کا سمجھو بھاری اور موٹا سامان ہے وزن میں بھی کافی اچھا ہے فنکشن بھی بہت زیادہ ہیں پیچھے سے دیکھ لیں اس کا ہائی پیٹیو کا تین پوزیشنیں ہیں دو پوزیشنیں بھی ہیں اس میں ہمارا فیدہ ہو سکتا ہے جو ہمارے نئے عوضار آئیں گے روٹا ویٹر آئیں گے اس میں بھی گیر کا اپشن ہوگا ہم ہائی لو اس سے بھی کر سکتے ہیں تو ہماری دکت سمجھو کہ ختم ہو رہی ہے اور ہمیں نئی نئی چیزوں پہ آنا چاہیے یہ ایک ہی روسی میسی فی ایٹ بس اگر دیمانڈ ہم اسی کی کریں گے وہی ملے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی پوری دنیا میں جو ٹیکٹر کاریں بنائی جاتی ہیں ان کے جو پلانٹ ہیں وہ خود وزٹ کرواتے ہیں دکھاتے ہیں یوٹیوب پہ سمجھو کوئی ویڈیو وغیرہ وہ ویرل کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور آگاہ ہو سکیں لیکن ہم نے آج دن تک فی ایٹ ٹیکٹر یا میسی ٹیکٹر کا پلانٹ نہیں دیکھا ہے وہ علاوئی نہیں کرتے ہیں کیمرے والے کو جانے ہی نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روبورٹ نہیں کوئی آٹو سسٹم ان کے پاس نہیں کوئی الیکٹرانک مہینے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ لوگ خود ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں جو لوگ ہاتھوں سے کام بناتے ہیں ٹیکٹر ایک جیسے مغل حل بنا رہے ہیں ٹرالی ٹرالے بڑے مضبوط مضبوط ایٹم بنا رہے ہیں تو وہ سب لوگوں کو شو کر کے دکھاتے ہیں یا فی ایٹ میسی والے کیوں نہیں دکھاتے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ایٹم ہے ہی نہیں روبورٹ وغیرہ ہے ہی نہیں وہ کمائی کے چکر میں ہیں بس صرف کما رہے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب نے بہت سارا سمجھو کہ وہ انکوئری کی ہے جو کار والے ہیں کار کمپنی والے ان پر کہ وہ کیا کاروں میں کتنے نئے اپشن دے رہے ہیں کیا اس میں ائر بیک وغیرہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے وہ سب انکوئری ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ایک دن فی ایٹ اور میسی کی بھی انکوئری ضرور ہی عمران خان صاحب کروائیں گے ورنہ یہ زراعت کا کام تو اب بند ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے ناکس مٹیریل ناکس ٹیکٹر ہمیں ملے اور اس سے ہمارا سارا کچھ تباہ ہو گیا اس طرح کے ٹیکٹر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے نئے ان کے ایٹم ہونے چاہیے ان کے پی ٹی او ان کے اڈرالک کے سسٹم آگے پیچھے سب تبدیلیاں ہونی چاہیے تبدیلی کے ساتھ ٹیکٹر کوئی چاہیے لیکن آپ اس سے ڈریں مت اچھے ٹیکٹر ہیں خریدیں ان کے بہت پرانے یونٹ پلانٹ ہیں جو یہ چلا رہے ہیں ان کے جو انجن ہیں ان کی کپیسٹی بھی آپ کو ایچ پی بتاتا ہوں گے یہ بڑے بڑے ایچ پی کے ٹیکٹر آٹو ٹرانسمیشن یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ وائی ٹی او ہیں یقین کیجئے کہ یہ سب وائی ٹی او پوری دنیا میں چلنے والے بڑے بڑے ٹیکٹر ہیں آٹو ہیں بغیر ڈرائیور کی چل جاتے ہیں چل سکتے ہیں ایک ٹیکٹر میں دوسرے ٹیکٹر کا کنٹرول بھی کیا جاتا ہے یہ خود آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے ٹیکٹر یہ خود بنا رہے ہیں جو ان کے پاس انجن ہے تیس ایچ پی سے چار سو پچاس ایچ پی تک کے انجن یہ بنا رہی ہے فیکٹری وائی ٹی او کی خود انجن بنا رہی ہے اور بہت بڑا ان کا پلانٹ ہے یار اس میں سب ریوبورٹ کام کر رہے ہیں ٹرانک سسٹم ہے سمجھو کہ وہ بہت بڑا ان کا ایک پلانٹ ہے جس میں یہ سب کام کیے جاتے ہیں انجینئر ان کے پاس جو انجینئر ہیں چینہ کے پاس وہ پوری دنیا میں نہیں یار چینہ کے پاس تو بہت آلہ آلہ قسم کے انجینئر ہیں پوری دنیا میں سمجھو وہ جاتے رہتے ہیں ہر الگ سمجھو کہ وہ بڑے جو پلانٹ ہیں ان میں کام کرتے ہیں لیکن اس کو ناکس نہ کریں اس کو خرید دیں اس سے تھوڑا سا دلچسپی لیں اچھا ٹیکٹر ہے آپ کو کلیم بھی ملے گا آپ کو پارٹس بھی ملے گا سارا کچھ اس کا ملے گا اور اس سے اور بھی اچھی آئیں گے یار یہ بڑے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیکٹروں کے بڑے چیک اپ کرتے ہیں چیک اپ ٹیسٹنگ کے بعد یہ ہمیں ٹیکٹر ملتے ہیں ایسا نہیں کہ بس ٹیکٹر بنایا اور بھیج دیا اور بار بار بعد میں کلیم ہوتے رہے ہیں نہیں یہ دیکھ لیں یہ ان کا یونٹ پلانٹ ہے اس میں کتنا یہ چیک اپ ہو رہے ہیں یہ دیکھ لیں سب یہ وائٹیو ٹیکٹر کا ہی پلانٹ ہے تو اس میں مکمل چیک اپ دیکھ لیں مشینے کا رہی ہیں بندے نہیں یہاں پہ اپریٹر کا کام بہت کم ہے لیکن سب کام مشینے کرتی ہیں جس جگہ پہ مشینے اتنے بڑے انجینئر اتنے بڑے پلانٹ رو بورٹ اتنی اتنی چیزیں ہوں تو وہاں پہ یار ٹیکٹر ان کے کیسے ہوں گے اچھے ہوں گے یا گھٹیاں ہوں گے تو آپ یہ خود دیکھ لیں یہ سارا وائٹیو کا پلانٹ ہے کوئی اس میں دھوکہ نہیں سارا وائٹیو ہے لیکن وائٹیو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ گھٹیاں ہوگا انجین ایسے ہوگا ایسے ہے ایسے ہے لیکن پہلے چلانے سے پہلے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں یار کوئی نہ کوئی ٹیکٹر میں اگر کمی پیشی آ جاتی ہے سو میں سے پانچ ٹیکٹر میں خرابی آ گئی تو سب پورے سو کے سو میں خرابی نہیں آئے گی ان کے چیک شدہ ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں چیک شدہ ہیں لیکن جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت کسٹم ٹیکس کے ساتھ قیمت بڑھ جاتی ہے ورنہ ان کے جو چھوٹے ٹیکٹر آئیں گے وہ بھی اچھی ہوں گے لیکن آپ کہتے ہیں یار میسی اور فیئٹ کریٹ تو بہت کم ہے لیکن اس میں مٹیریل کیا آئے سارا کچھ گھٹی آئے آتے ہی کرنکیں وغیرہ گیر وغیرہ ان کے سارے سمجھوں کہ ناکس ہو رہا ہے میسی بھی اسی طرح ہے کہ لوگ ان کے بلواک وغیرہ ٹوٹے ہوئے یوٹیوب پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ سب ٹوٹ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کرنا اللہ حافظ